اسلام علیکم جی کون ہے یہاں پہ جی آپ کے مین بندہ کون ہے جی مین بندہ کون ہے آپ کیا لجناب کیا ترسیت سے سر میں مقامی زمین دار نہیں ہے پاسکو سر جلالپور ٹاؤن کمیٹی ایج جڑا ہے وہ بندہ کتے ہیں کس دا جی اے گدام دا سر ٹاؤن کمیٹی ایج نے اتھے ٹوکنا دے جراہ ہو رہے ہیں ایز پر پلیسی پاسکو دی اتھے ذمہ دارا ٹوکنا دے جراہ ہو رہے ہیں سارا عملہ اتھے گیا ہے سارے ملازم نے جڑے تکام کر رہے ہیں اوکی ٹھیک سارے ملازم سرکاری ہے جی یہ سرکاری ملازم ہے سارے سارے سرکاری ملازم ٹھیک ہے یہ بتا دیں کہ آپ انہیں میں سے مین بندہ کون ہے ڈاپ ہیں نہیں نہیں میں نہیں ہوں میں مقامی ذمہ دار ہوں آپ تو ذمہ دار ہیں نا آپ نے تو گندم دینی ہے بیچنی ہے بیچنی ہے ان کا کون بندہ ہے وہ بتا دیں نام کیا بھائی کا میرا نام رائے بلال انزا رائے صاحب وہ ان کا بندہ تو بتا دیں نام سر وہ شہر گئے ہوئے ہیں کوئی پر یہ گدام ہی چھوڑ گئے ہیں سارے اے ایسی صاحب بھی ادھر ہیں یہ جلال پر بٹیاں شہر گئے ہیں تو یہ کیا ہے سارا گدام کے اندر کوئی گندم بڑی زبرت پڑی ہوئی ہے یا کوئی رولہ بھی ہے نہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے ساری آرچیز اوپن ہے کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں دیکھ لیں آپ کی کامی ہے تو آئیں جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں جی میں آپ کے ساتھ ہو دیکھیں آپ جو ہے نا اچھا میں پتا لگا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ گندم ساری خراب پڑی ہے ساری آرچیز اوپن ہے ایک تو ہوتی ہے کوئی چیز دیوار کے اندر ہو تو اس میں سمجھ لیں کہ کوئی مسئلہ اور پریشانی ہو لائے صاحب آپ ان کو کیوں فیور کریں گے آپ تو پرائیویٹ بندے ہیں جی میں پرائیویٹ بندہ ہوں دیکھیں جو معاملات ہوتے ہیں ایک چیز کسی پر بلاوجہ بلیم کرنا کسی کو بلیک میل کرنا یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہیں آپ مقامی ذیمیدار ہیں گندم کا ریٹ جو اس وقت گورنمنٹ دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ نے جو ریٹ دیا ہے یہ کسانوں پر سرسر ظلم ہے ہاں یہ بات ہے یہ پلیسی گورنمنٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو چاہیے کسانوں کو فیور کریں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ٹھیک ہے باقی آپ یہ باردانہ جو ہے ابھی انہوں نے پٹواری سسٹم اسی سسٹم باردانہ ملنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی ابھی دو دن سے یہ لکھ پڑت اس کی جاری ہے جو پاسکو نے اور گورنمنٹ نے شیڈول دیا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق پھر ان کی لسٹیں جاری ہوگی جو بندے ذمہ دار ہیں جو اہل ہیں ٹھیک ہے حالات ایسے ہیں کہ یقین مانے سار کے جن کے نام رقبہ نہیں ہے نا وہ بھی بلیک مل کر رہے ہیں پاسکو والوں کو کہ ہمیں جی وہ ہمارا آق کھا رہے ہیں اصل وجہ یہ ہے وہ ذمہ دار کا آق کھا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تین دن سے آج تیسرا دن لسٹیں جاری ہیں سارا کچھ بان رہا ہے تو وہ شیڈول کا مطابق چال رہا ہے سارا کھا یہاں پر جتنی بھی گندم پڑی ہے جو ساری ٹھیک ہے جی گندم ٹھیک ہے خراب آلی کدھر پڑی ہے آپ کیمرے کے سامنے جو نا وہ کر کے دیکھ لیں آجیں آپ کو بھی دخاتے ہیں رائے صاحب یہاں پہ بڑی گر بڑ ہو چکی ہے نہیں نہیں سارا گندم جو ساری خراب پڑی ہے کوئی یہاں پہ دیکھ بال نہیں ہے یہ اپری سب کھندم پہستانی نہیں ہے یہ اپری کر رہا ہے کہ پاکستانی نہیں ہے وہ باہر سے آئی ہے جی ہے جب ایتھ شاہید ہے یہ کنٹ ہا رہا ہے یہ وہ کیا ہے ایک منہ اٹھا ہا رہا ہے کنٹ زیادہ کریں رائے صاحب تو ان کے کہہ رہے ہیں کہ میں پرائیوٹ بندہ ہوں دیکھا نٹ جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ساتھ جیسی اقومت نے بھیجی ہی ہے یہ بسی پڑھی ہی ہے تو یہ اس قسم کی امپورٹ کی ہے آپ کون ہے جی میں اپنی بدرج رہی ہے وہاں نہیں آپ بھارد آنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سب دیکھنے کے لئے یہ ٹھیک ہو رہی ہے دیکھ لیں ٹھیک تو نہیں ہے یہ دیکھیں وہ ساری ضائع پڑی ہے نا یہ طریقے کر رہا ہے کوئی اس کا نہیں وہ اس کے وجہ سے یہ ہوگی ہوگی وہ ساری جو ہے وہ یہ کھولیں چیک کریں یار ان کا کوئی افسر دونے نا یہ در سب ہوتا نا دن یہ دیکھ لیں اگر یہ ٹھیک گندم ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ اس وقت جو ہے وہ حافظہ باد کا جو ہے وہ یہ پاسکو کا سینٹر ہے حافظہ باد کون سے جگہ ہے جی رائے صاحب جلال پر پٹیا پاسکو سینٹر اور آپ یہاں پر یہ مقامی کسانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ٹھیک ہے مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہ میں بتا دوں یہ وہ گندم ہے جو ہم نے امپورٹ کی ہے باہر سے اور آج کال امپورٹ کرنے کی ویسے آپ کو پتا ہے کہ ایک اور ایشو چل رہا ہے کہ ہم نے نگران دور حکومت میں جو امپورٹ کر لی ہے باہر سے غالبا جو ہے وہ روسیہ کی کہاں سے کی ہے جی یہ ساری یکرین سے یکرین اور رشیہ بغیرہ سے کی ہے تو اب جو ہماری اپنی گندم ہے اس وقت اگر بات کر لیں کسانوں کی تو کسان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انہوں کو ریڈ کا مل رہا ہے اور وہ ان کو ابھی تک باردان ایشو نہیں ہو رہا لیکن یہ ساری گندم یہاں پر آپ سرکاری طور پر ہم ڈونڈ دیں کسی بندے کو اس کے علاوہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں برکل یہاں پر مانے کے لیے تیار نہیں یہ دیکھیں یہ ساری صورتحال ہے یہ دیکھیں یہ نا جہلے کے بجاتے ہیں یہاں پر انتظامی ناہلی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا اگر مجھے میں چڑ گیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہ ساری خراب پڑی ہے جی اُلی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو کلوز کر رہی ساری اُلی لگی ہوئی ہے ساری یہ ہم نے کھانی امپورٹ کی ہے یہ گندم ناظرین یہ ہے جلال پر بٹیاں یہ ہے یہ 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 کہہ رہا ہے بلکلو ٹھیک ہے اور یہ ساری اُتری جتنی بھی پڑی ہوئی ہے یہ ساری خراب ہو چکی ہے جی یہ ساری خراب ہو چکی ہے اوپر اوپر انہوں نے جلال کوئی بہتر رکھی ہوئی ہے اور نیچے ساری جو خراب ہے اب سوال جی پیدا کہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ گندم پوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی بلکل ناظرین یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت یہ جسے بھی حکومت نے بھی یہ کام کی ہے امپورٹ جو گندم کی ہے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہم نے امپورٹ تو کر لی اس کے بعد اس کو سنبھالا بھی نہیں انتہائی غیر ذمہ داری کا مزارہ یہاں پر کیا گیا ہے اتنی مہنگی غیر امپورٹ کرنے کے بعد سنبھالنے کی بھی ہم نے ذرا بھی اس کے اوپر ذمہ داری کا مزارہ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑا یہاں پر مسئلہ ہے کہ اس کو جب امپورٹ کیا ہے آپ نے دیکھا کہ آج کسان جو سلاپہ احتجاج ہیں کسانوں کا احتجاج مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو گندم کا انہوں کو اچھا ریٹ دیں دوسرا یہ ہے کہ انہوں کو باردانہ جاری کریں ابھی تک پنجاب کے اندر کہیں پہ بھی مجھے انفرمیشن نہیں ملی کہ کوئی باردانہ انہوں نے جاری کرنا شروع کیا ہے کسان نے جو گندم فروخت کرنی ہے ان کو گورنمنٹ کو وہ ابھی تک خریدی نہیں جاری اور اسے وقت کسان رو رہا ہے جتنا زیادہ ایکسپینڈیجہ جتنا زیادہ خرچہ کسان کی جانب سے کیا جاتا ہے اس کو گندم کے گانے کے لیے اس کے بعد زہر اس کو چھے ماہ کے بعد اس کو رلیف یہی ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے بچت ہو اس وقت ہم نے اپنی جو پروڈکشن کی اپنی جو ہم نے گندم پوری جو ہے وہ گائی ہے اس وقت پورے پنجاب کے اندر اور ہمیں ایک ذریعی ملک ہے اور یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس میں کون ملوث ہے نگران وزیراعظم کہا چکے ہیں جی کہ میرا یہ فیصلہ نہیں تھا انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں انکواری کرنیں بہرحال کوئی نہ کوئی اس میں تو ملوث ہے آپ چلو خرید لیے خریدنے کے بعد اس کو سمالنے کے لیے ایک گہر دمیزاری کے مزارہ کیا جا رہا کوشش کریں گے کہ یہاں پر ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ اس گودام کا جو کہ جلال پور بٹیاں ہیں یہ لاکہ اس کی جس تک یہ حافظہ باد ہے اس کا کوشش کریں گے کہ یہاں پر کون ہے کوشش کریں گے کہ یہاں پر آلہ کام سے بات کرنے کی کی جائے مقامی کسان یہاں پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مقامی کسان ہے اور ایک مرصبہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا جتنی بھی یہاں پر گندم پڑھی ہوئی ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن یہ ساری اُلی لگی ہوئی ہے ایکسنا گندم خرید رہی ہے دیکھیں ہمارے پاس آپ نے اتنی زیادہ گندم اگلی جو ہمارے پاس گندم جو پڑھی ہے اس وقت کسانوں کے پاس اس کا مقام نہیں کہ اب کیا کرنا ہے وہ تو روز سرا پیس جا جائے اور انہوں کے اوپر پرچے بھی کیے جا رہے ہیں انہوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور یہ سارا معاملہ ہے اب کوشش کرتے ہیں یہ آپ نے سارا سین دیکھ لیا ہے میں بار بار یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ خراب اُلی لگی ہوئی ہے یہ ساری کتنے ٹان ہیں یہ گندم یہ ساری خراب پڑھی ہیں اور اس کو کیوں نہیں اگر خرید لی تھی اگر ہم نے امپورٹ کر لی تھی اس کو کیوں نہیں ہم نے بہتر طریقے سے اس کو محفوظ کیا یہ کس کس کی غفلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کون اعلی حکام ہیں انہوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے موقع بھی دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا ایسا کارنامہ سرم جہاں ہم آپ نے دے دیا ہے آپ کو گورنمنٹ پیسے بھی دیتی ہے گورنمنٹ آپ کو سیلری بھی دیتی ہے اس کے باوجود آپ کا یہ کارنامہ ہے محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان کے پاس ناظرین ادھر بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ادھر بھی چلے جاتے ہیں یہ ساری خراب ہوئی پڑی ہے ظاہر ہے اس کو محفوظ نہیں کیا گیا بارش اس کے اوپر تھی بارش سے ڈکنے کے لیے کس طرح اس کو ڈکا جاتا ہے وہ دیکھیں صاحب جو پڑی ہوئی ہیں وہ شاید ابھی انہوں نے خرید دی ہے اس کو تو محفوظ کیا ہوئی ہے بہت ساری یہاں پر جس کو محفوظ ہی نہیں کیا اور یہ ساری بارش کی ویسے خراب ہو چکی ہے اللہ لگی اللہ لگی ہے بھائیان اللہ لگی ہے یہ سامنے والی یہ میری ارحاد کو بلکل سامنے یار بھائیان آپ کون لوگ ہیں آپ پہلے ہمیں بتائیں اپنا ڈیزگریشن بتائیں انچارج لے کے آئیں جارج کو بلائیں آپ کیا نام ہے انہوں کا زلفکار صاحب کو بلائیں اوپر آجائیں موبائل لے کے میرے پاس یہ بھی ایک اور بوری میں کھولتا ہوں یہاں پر چیک کر لیتا ہے یہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اب یہ میں کھولتا ہوں یہ دیکھیں آجائیں جی اوپر آجائیں جی اوپر والی بوری ہو جاتی ہے کچھ نہ کر اس کے نیچے سے دیکھا یہ بھی تس کی ہے یہ ایپورٹ گندم ہے میرا بھائی ایپورٹ گندم ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں سمبھال کر رکھی میرے بھائی سمبھال کر رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ایپورٹ ہے سار ایپورٹ ہے یہ ایپورٹ ہے بھی کہ نہیں سار ایپورٹ ہے آپ کہوں نے میں اندر کوئی زیمیدار ہے ایتھے بیٹھو ایتھر بیٹھو جی جی تو اسی زیمیدار کوئی نہیں ہے جنہیں تو اسی سپورٹ کر رہے ہو اندھی سپورٹ نہیں کر رہے میرے بھائی ملازم ہو اسی ملازم نہیں ہے لیکن کہا لے کہ ایپورٹ گندم ہے اس طرح دو سال پرانے گندم پر یہ بیر پڑی ہوئی ہے بھائی سنو نا دو سال ہو گئی پرانے گندم ہے بیر پڑی ہوئی ہے پھر اوپر آلی جیڑی بوری ہے تھوڑا بہت اس طرح ہو جاندہ ہے اس کو اٹھا کے تھلے بھی کچھ اگر بوری خراب ہو اس پھر کہہ دے بھی آجی اگر میں تمہیں تھلوں جا کے بوری دخوا دماؤں دے تھلوں خراب ایک بوری نکل آئیتا ہے اسی ذیمیدار اچھا جی ایک بوری بھی کہتا ہے نکل آئیتا ہے اسی ذیمیدار دیکھو سامنے اور دیکھو 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 اس نے اندر گندم ٹھیک ہے سار تھلے آرہا تھوڑا چیک کر لے سمجھ تو باہر ہے کہ تسی مقامی ذیمیدار بھی سپورٹ کر رہے ہو سار ایک منٹ میں چاہتے ہیں تسی بیچی ہے ایک منٹ ہے اٹھا اٹھا ہو انو احمضہ پوران اپورٹ نہیں ہوئی اپورٹ نہیں ہوئی اپورٹ نہیں ہوئی تسی سپورٹ کر رہے ہو اپنا تسی افسر ہو نہیں نہیں اپسر اسی نہیں ہے لیکن اٹھا تسی اندر سپورٹ کیوں کر رہے ہو یہ کٹا دے جائے سارا گندم کھانا لی نہیں آگی خدا رہا معافی دے دو اگر لوکانو تسی یہ گندم کھوا ہوگا تسی یہ گندم کھوا ہرے لوکان اسی نہیں کھوا رہا ہے اے پھر گورنمنٹ اپورٹ کھوو اپورٹ کھو اپورٹ گندم آرہ دی اپورٹ کھو اپورٹ گندم گورنمنٹ کیتی اسا تو نہیں 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 کیتی لیکن چیک کروشنا لیکن اے اے ایٹھا ہیڈے ایٹھانا ہیڈا اے زمجداری نے چاہتا ہے باندھیانی محفوظ رکھے اپورٹ کھوو وہ پیچھے دے کیا خریش پڑی ہوئے وہ دیکھے اس کا رنگ دیکھے اس کا دیکھے سارا جی یہ اس سالہلہ گندم ہے اس سالہلہ گندر یہ نہیں گندر پہ یہ تسی کسانہ دو یہ کسانہ دو کہ میں خریدل نمید گورنمنٹ نے بچانتا آئی ہو نا بھائی جانو اٹھے آڑی ہوندیا چادر دے ہوندی ہے ساڑ جی ترپال ہوندیا اس نو کور کھا بھائی سکھا رہا کہتا ہے جی پانی دے بچانے ترپال دے بکھو نا تھوڑ ساڑے سامنے ترپال ناہلی ہیا ہے ناہلی ترپال ناہلی ہے ناہلی ہے ناہلی یاا ناہلی یہ ہر ناہلی واقعی ہے ناہلی ایک منٹ آئی ساڑھا ایک منٹ کھا decentر حاجی صاحب آئی یہ منابی ہے طوفان جیس طرعا رہا چادرہ کٹا رہا ہے ناہلی ہے ناہلی ہے کھدا کا طوفان آیا اوہ اندھی تو کال لائی ہے یہ تو کب سے طرح میں مرازمین ہے grootکل منزوں کو چاہلے ہیں ہم biological خوشتے ہوں مکالد spent ليسے zmian صرفzیلزمی ل breeze مقامی دیمی دار میں دکھتا ہے یہ امیré بادی تاہی بناس اس وقت لگا یہ اس وقت کیسان کادی طرح کشاعر ٹھیک ہے کیسوان میں میں کشان ہوں وہ یہ نہیں کہ میں عائد حاصل آزم ہو ٹھیک ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ کوئی بھی بنا رہے گا نہیں نہیں سر یہ گورنمنٹ کی طرف اپروو شد ہے دیکھیں یہ سب سے اوپر والی لے رہے ہیں وہ ادھر آپ بائی جدر کیمرے والا بیٹھا ہے یہ دیکھ لیں توڑا بھی لگا ہوا ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ توڑا توڑا دیکھ لیں گندم ساری ٹھیک ہے آپ کو وہ بمبو دیتے ہیں اس سے آپ چیک کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ سر اس طرح تو جو ہے نا وہ اوپر والی یہ لے رہے بارش ہوتی ہے آندھی آتی ہے کٹ کے اندر سے اگر پانی اس کے اندر چلا جائے تو سر پھر وہ تھوڑی بہت اگر خراب ہو بھی جاتی ہے تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ چیک کر لیں جی آہاں یہ بات سنیں میری ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رائے صاحب بات سنیں یار رائے صاحب ابھی یہاں سے بھی گندم لے لیتے ہیں جو نہیں ہے اس سے بھی کمپیریزن کر لیتے ہیں جی اگر کمپیریزن کرنا ہے تو یہ بات آپ گورنمنٹ کو دکھائیں اپنی پنجاب کی دیسی گندم تو آپ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو آینا دکھا رہے ہیں یہی معاملہ گورنمنٹ کو میں آئنا دکھا رہا ہوں برا آپ مان رہے ہیں دیکھیں سر میری بات سنیں جب گندم کی ضرورت نہیں تھی تب گورنمنٹ نے ایمپورٹ کی ہے ہمارا کسانوں کے انہوں نے آگ کھایا ہے ٹھیک ہے اگر آج یہ گندم ایمپورٹڈ گندم انہوں نے نہ مانگوائی ہوتی تو کسان کو رولنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ بات بتاؤ نا جی میں بتا تو رہا ہوں آپ رائے صاحب یہ تو آپ بتا ہی نہیں رہے میں تو گورنمنٹ کو اینہ دکھا رہا ہوں برا آپ مان رہے ہیں جی میں بھی گورنمنٹ کو اینہ دکھا رہا ہوں کہ اس امپورٹڈ ویٹ کی ضرورت نہیں تھی ہمارے ملک کو ایک ڈالر ضائع کی ہے جب ملک کو ایک ایک ڈالر کی ضرورت تھی اور دوسرا ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہوا ہے ناظرین برکل یہی پوائنٹ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کسانوں کا معاشی قتل ہے دیکھیں اتنی زیادہ تداد میں گندم کو امپورٹ کر لیا گیا محفوظ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے ظاہر ہے یہاں پر کچھ ٹھیک بھی ہوگی خراب بھی پڑی ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری خراب ہے لیکن خراب کچھ تو پڑی ہے راہے صاحب کچھ تو خراب پڑی ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیمرے کی سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں بارش کی وجہ سے نمی کی وجہ سے معاملات اس کے خراب ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح جو ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری خراب ہے یہ ساری خراب نہیں ہے کچھ چاندے ایک جگہ پہ کہیں اگر نمی کی وجہ سے اس کے معاملات خراب ہوئے ہیں تو وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن باقی اوپر یہ گندم مجھے بتائیں یہ اس گندم کا آٹا کھانے والا ہے ان کے پاس جاتا ہوں وہ سمیدار بندے زیادہ ہیں رائے صاحب آپ تو بات مانی رہے ہیں سار میں آپ کو بات حقیقت اور جنمن بتا رہا ہوں نہیں میں ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں اوپر آلی نازل آگے کچھ اور یہاں پر جو گدام ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے سب سے بڑی وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ جو گندم پوٹ کی گئی ہے اس کی ویسے ابھی بھی جتنے بھی پاسکوں کے گدام ہیں سینٹرز ہیں وہاں پر امپورٹ کی ہوئی گندم پڑی ہوئی ہے اور وہ پڑی پڑی خراب ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کی جو غلط پولیسی ہے اور اس غلط پولیسی کی ویسے اس وقت خمیادہ اس کا کسانوں کو بھوٹنا پڑ رہے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ اور جو گدام ہیں زیادہ تر یہ امپورٹ گندم یہاں پر ہے ابھی رائے صاحب یہاں پر جو نئی گندم ہیں ہمارے کسانوں کی وہ یہاں پر باردانہ مل گیا ہے جی باردانہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے باردانہ جو ہے نا وہ تقسیم ہو چکا ہے اب گورنمنٹ نے نیا شیڈول بنایا ہے اس کے مطابق پہلے جو ہے وہ کسانوں کا ریکارڈ لکھیں گے ان کی زمین چیک کریں گے اور آٹھ بوڑی پر ایکڑ پر ان کو باردانہ دیا جائے گا یہ بارے بھی پورٹ آیا یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی پورٹ ہے کچھ دعائی بھی ڈالی ہوئی اس کو سر وہ تو پورٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہے جو ہے نا نہیں تو گودام اس طرح کیوں نا میں آپ کو بتاتا ہوں نا جو کچھ گودام ہوتے ہیں وہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ بلڈنگ ٹائپ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے کچھ گودام ہے نا وہ پنجاب فوڈ کے ہیں پاسکو کے اوپن ہیں زہر اتنے مطلب اگر گورنمنٹ ان پر انویسٹ کرے اپنی زمین دے اس پر بلڈنگ پراپر بنائے پھر تو ایسے معاملات نہیں ہوتے یہ اوپن جگہ ہے اوپن جگہ پر نقصان تو ہو سکتا ہے زہر اجی سر پھر بارش اندی موسمی علات سے ہر جو ہے نا وہ اتنا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا خدائی نظام کے آگے انسان بے باس ہوتا ہے یا باندھی آتی یا ترپالیں اڑ جاتی ہیں اس کے بعد اگر بارش ہو تو بھی اس کی اوپر جو ہے ابھی ہم نے رات کو جو ہے یہ گداں بننے چاہیے پراپر اس کو محفورت کریں جی بالکل بننے چاہیے اور یہ ابھی اتنی جدید دور آ گیا اس جدید دور میں بھی ابھی بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اوپن راکھ کے یہ ترپالیں ڈالی ہوئی ہیں جدید دور میں بھی دنیا ترقی کر گیا ابھی بھی پیچھے پیچھے جاتی ہیں ابھی رات کو آندھی ہے جس گنجی پہ آپ کھڑے رہے ہیں وہ رات کو آندھی کی وجہ سے وہ گری ہے یہ جو سب کٹیں ہیں اس کے اوپر سے گری ہیں یہ آندھی کی وجہ سے گری ہیں اچھا جی یہ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی خراب ہے جی آگے دیکھتے ہیں پیچھے آجائیں ظاہر اوپن پڑی ہوئی یہ خراب تو ہوگی یہاں ابھی ہے یہ دیکھ لیں یہ پیان کریں ہی سارا اوپر دخوا دیں وہ اوپر وہ ساری اتنی قوالٹی کی تو نہیں ایسے کچھ خراب بھی ہو رہی ہے قوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے سر یہ امپورٹڈ جو ہے نا میں آپ کو بتا پہلے بھی آپ کو بتایا امپورٹڈ گندم کا اور جو اپنی دس ہی گندم ہے نا اس کا مقابلہ نہیں ہے ہماری اپنی پنجاب کی اپنی زمینوں کی گندم بہت اچھی ہے اس کا ہماری گندم سے کسی ملک کی گندم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بتا نہیں کس دن کی ادھر پڑی ہے اس کے بعد امپورٹ ہوئی ہے امپورٹ ہوئی ہے یہ کتنی دیر سے یہ جو پڑی ہوئی ہے یہ سار آپ جو ہے وہ میک میں والی بہتر بتا سکتے ہیں آپ ادھر آتے ہوتے رہتے ہیں آپ کو شاید بتا ہمارا ادھر آنے کا مقصد ہوتا ہے صرف سیزن میں سیزن میں جب باردانہ چاہیے اس کے در کیڑے رکھیں ایک من کیڑے ہیں دیکھیں کلوز کر کے شورڈ لو دس دو جو گیڑ کلوز کر کے باردانہ چاہیے کلوز کرتے ہیں جو امپورٹ کی گئی گھنڈم ہے اس کو بھی آپ کو دخوایا کہ امپورٹ جو کی گئی اس کی کتنی ناکس کوالٹی ہے اور یہاں پر کسانوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ کمپیریزن تو کیا ہی نہیں جا سکتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری اپنی ارشد سیڈ ایک پڑی اس میں ڈالیں یہ دیکھیں یہ ہماری سیڈ پڑی ڈالیں اچھا یہ ایک تو دانہ بھی موٹا ہے جی یہ دانہ بھی موٹا ہے اور اس کی نسبت اس کا کلر بھی آپ دیکھ لیں کہ اچھا ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے لے آئے یہ اپنی گھنڈم ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہمارے پنجاب میں پاکستان میں بمپر کراپ ہوئی ہے بمپر کراپ ہوئی ہے گھنڈم کی پچھلے سال کی نسبت ستارہ لاکھ اکڑ زیادہ گھنڈم کاشت ہوئی ہے کاشت ہوئی ہے دفعہ بجائے ہمیں کسانوں کو سپورٹ کرنے کے گورمیڈ نے کیا کیا ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت نگران گورمیڈ نے کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے آپ کا تو مدال یہ ہے کہ کس کیا ہے کیا ہے جس نے بھی کیا ہے جو ہماری ارباب اختیار سے یہ اپیل ہے کہ ایسے معاملات میں اپنے کسانوں کو اپنے زیمیداروں کو سپورٹ کریں نہ کہ باہر کہ ایک تو ان سے گندم ڈالروں میں خریدی جاتی ہے ہم نے گندم دینی ہوتی ہے پاکستانی کرنسی میں تو اپنی کرنسی کا استعمال کریں ڈالر کی تو ویسی ہمارے ملک میں قلت ہے ایک ایک پائی کی ضرورت گورنمنٹ کو قرضے دینے کے لیے پھر وہ سود پہ لے لیکن رائے صاحب آپ تو خرید لیے سر آپ خرید لیے آپ تو یہ ہے کہ آپ کیا ہوگا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دوبارہ ایسا کام نہ ہو کیونکہ ہمارے پنجاب میں گندم اور پہلے جس نے کام کیا اس کو بھی پکڑیں جی پکڑا جائے یقین مانے آپ ادھر سے آگے کہیں نکلیں گے جب آپ واپس جانے لگیں دیکھیں گے روڈوں پہ ہماری گندم پڑی ہوئی ہے کسی نے پٹرول پاپ پہ رکھی ہوئی ہے اپن رکھی ہوئی ہے صرف کس لیے کہ انہوں نے امپورٹڈ ویڈ منگوا کے ہمارا کسانوں کا معاشی استحصال کی جائے معاشی استحصال کسانوں کا گیا آگے بھی دیکھیں گے یہ پاکستانی گندم اور اس سے پہلے امپورٹ جو کی گئی ہے باہر سے وہ بھی آپ کو دکھائیں جس کے پر ڈالر بھی لگایا گئے ہیں جس کے اوپر پیسہ بھی لگایا گیا لیکن ابھی پڑی ہوئی ہے اور اس کی حالت بھی حالت غیر ہو چکی ہے حلی لگی ہوئی ہے خراب ہوتی جا رہی پڑی ہوئی ہے ظاہر اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے جو گدام کے جہاں پر سینٹر کے جو عملازمین ان کا کیا قصورات یہ دیکھنے ابھی جدید دور آ چکا ہے ابھی بھی ہم جو ہے اس کو اوپن ہم نے رکھا ہوئے اور اوپن لاکے جو ہے ہم اس گندم کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی یہ دیکھیں یہ کمال کیا جی یہ پاکستان کی کوالٹی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو امپورٹ کی ہے وہ بھی دیکھ لیں یہ کسے نے کیا ظلم کیا بہت بڑا ظلم کیا اور کسان سرا پیت جا جا انہوں کا یہی مطالب ہے کہ ایک تو آئندہ یہ نہ ہو اور اس مرتبہ ہمیں یہاں پر جو مقامی کسان رائے صاحب یہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے ستارہ ٹانز زیادہ کسٹ کی گئی یہ کتنے ٹانز زیادہ ستارہ لاکھ اکڑ اکڑ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ جو ہے وہ گندم زبردست ہے زبردست ہے زبردست ہے یہ ساری صورتی اور ناظرین یہ ایک بہت بڑا کرپشن سکینڈل ہے اور اس کی تحقیقات میرا خیال ہے کہ ہونی ضروری ہے تاکہ سامنے آئے کہ کس نے یہ امپورٹ کی گئی تھی اس وقت ضرورت کیوں پڑھی تھی اتنی زیادہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کیوں کر لی گئی جبکہ ہم یہاں پر بتا دے کہ پیشنے سال کی نسبت اگر بات کرتے تو زیادہ ہم نے گندم کاش کی تھی اور کوالٹی گندم ابھی دیکھی بھی ہم نے ابھی یہاں پر لوگوں یہاں پر مقامی کسانوں نے دکھائی بھی ہے کہ یہ کوالٹی ہے اور ان کی کوالٹی بھی آپ نے دیکھ لی ہے تو یہ ایک بڑا سکینڈل سامنے آ چکا ہے اور اس طرح کہ کئی اور پنجاب میں ہوں گے پاسکو کے سینٹر جہاں پر جو پڑی ہوئی ہے گندم غراب ہو رہی ہے نہ تو ہم وہ یوز کرتکے ہیں نہ وہ آگے فلور ملز کو فرام کرتکے ہیں کہ اس کا آٹھا ہی بن جاتا ہے ایسے پڑی پڑی اب اگری بات میں یہ بتا دے جنہوں کہ اب اس کی تو ضرورت شاید وہ استعمال ہونا ہو کیونکہ آگے جو ہم نے اتنی زیادہ کاش کی تھی وہ بھی آ چکی ہے تو جو سارا نقصان ہونا ہے وہ ان کسانوں بچاروں کو ہونا ہے کہ جو کسان جنہوں اتنی بڑی جو ہے تعداد میں جو ہے وہ گندم کو کاش کیا تھا اب وہ بچارے کہاں پہ اور کام ریٹ پہ فروخت کریں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا دفعہ نقصان ہوگا کسان کو کہ وہ بچارہ کاش کرنے کے باوجود پیسہ لگانے کے باوجود اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پرافٹ نہیں ہے تو یہ ایک ساری صورتحال ہے مزید دیکھتے ہیں یہاں پر اور کون سے گدام جو دعائی ہے جی یہ گولیاں لگاتے ہیں اس کو نا خواہ کمنے کے لیے اچھا نہیں تو جاب یہ اس کو ساری سورا نمی سے بچانے کے لیے نا اور کیڑے مکون سے بچانے کے لیے اس میں میڈیسن ڈال کے اوپر سے ان کو تاپ دیتے ہیں ترپالوں سے پھر وہ گرمیش کی بجا سے بارش ہوئی ہے تو پھر بھی بارش ہوئی ہے تو نقصان تو ہو گیا نا نقصان تو بید رہنا اب یہ جو ترپال بارش اس کو جترہ تفان تھا وہ بچا سکتا ہے اس کو نہیں یہ بچ سکتی یہ تفان رباب اختیار کو سوچنا چاہیے اس کے لیے پراپر سٹون رباب اختیار کے لیے سوالیہ نشان آیا جی کہ نہیں جی ہے جی بالکل ہے سوچنا چاہیے آپ کی کتنی گندم تھی میری تو پچاس بوری دی میں نے دے دی اچھا چلو تو اڈا در کام ٹھیک ہوگی رائے صاحب تو اڈی کی نہیں تھی جی میری ٹائی سو بوری تھی اچھا تو اڈی بھی دب ایک کی ہوئی جی میں نے سو بوری دی ہے باقی کے لیے جو باردانہ لینے کے لیے ابھی جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ادھر جو ہیں وہ نام وغیرہ اپنے جو ہیں وہ جو ہمارے جن کے نام زمین تھی وہ نام وغیرہ ہم نے ادھر پٹواری صاحبان کو تحصیل دار صاحبان کو لکھا دیئے اور ادھر کدھر گدام اگلا گدام بتا دے کدھر گدام سار اگلا گدام میرے خیال سیدھر سے اگلا دس بارہ کلومیٹر آگے ہے پاسکو کا جو نا وہاں بھی خراب پڑی ہوئی ہے سار اگلا گا اس کا مجھے نہیں پتا ہے پیریہ بندے دھتے کنہ کے میں رول گیاں ہوتے داس دن پر کنی ہے جناب دی جناب دی کنی ہے داس پیڑی گیاں کنہ کے صرف اچھا داس کلے داس کلے وہ پہی ہے یہ کوئی آج بوریاں ہونیاں پہ انکال ہونیاں پہ پیڑ گیاں ہونیاں پہیڑ گیاں انہاں دا کوئی ہے ساڑے حفظہ باد کوئی تلک نہیں تو انہوں اے ذکر باردانہ نہیں نہیں کوئی نہیں ملے آئے میں کوئی کوئی پترگال نہیں کردہ پیائی ہنانوں ہاتھ جوڑے نہیں ایمان دردگا لے ہمسائی ہیں جتے تو اسے کھڑے رہے ہو اللہ باستے سانوں دیو ساڑے دوائے تلک نہیں سانتو سے جو حکم کردے ہو ہمسائے بھی ہو لیکن انہاں کے سویرے آئی شام آئی چھے شام آئی انہاں ایک تروڑا نہیں دیتا ہوئے کو کھل اسمان تھلے ساڑی کانک پہی ہزی غریب بندے چھے چھے ہزار دکھا دا سا پہی چودہ چودہ ہزار آہ نار پہی چلو میں دوائیں بکھا دوائیں بکھا گے دوائیں بکھا گے تو میری ہمیں کانک پہ کھل اسمان تھلے آئی پندرہ دے نو گئے صبح باردہ نو دا پہ پر صبح باردہ نو دا پہ باردہ نو دا کوئی نہیں ملے میری کانک چال کے دس آنکے لے سرابی پانچی بھی آئی سی نیری بھی آئی سی دی آہ کھلو تے ترپاہ دیتی پہیے ہیں ہاں سے ہوتا دوائیں چندی پہ یہ کوئی لوکی چاہے لگنے نیری کم دور بندے بات پنجا مطلب مسلے کنہ کھرچا ہو گیا ہے دوائیں داس ایکڑ دے تقریباً ایکڑ دے تیک لہ خرپیہ خرچا ہے سپریاں دوائی چودہ آزار دوائی تین تین برگیاں کھا دوائی 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 کتھ ہے لسٹ سار جی پتواری سہبان پتواری سہبان دے زمیں لگا ہے گلدور اور پتواری سہبان وہ جینا نا اندراج کرائے ہیں سنوار نو پلیسی بڑائی سنوار نو جینا دے لسٹ نا جینا جینا زمیدار نے گورمنٹ تھا کہہ رہی کہ باردانہ ملنا شروع ہو گیا مل گیا ارسی خرید لی گورمنٹ سار جینا پہلے سٹارڈنگ جو نے خریداری کیتی اگلی فیروں نے تارگٹ ودایا ہے شباز شریف نے اس تو بعد انہ دیکنوں کی لیڈ بڑیتی ہے پہلے جینا تارگٹ آج جی میں جی میں لوکان باردانہ ملے اگلی باردانہ انہا رات نو بھی انہا سوار نو ملنا توڑے لسٹ نا جینا 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 سوار نو بھی انہا سار جی رات نو بھی انہا مو دے بیٹھنے پوچھ لو جی انکل جی سوار نو بھی انہا لے اسمان تلے پہی یہ تہر چار دن ہوگا یہ چار دن ہوگا آ مندہ تریجہ بیٹھے رائے صاحب رائے صاحب مان دل دی جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں جو پہلی کھیب باردانے کی آئی ہے جب وہ تقسیم ہوا انٹکٹ آئی میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ نے پٹواری صاحبان کی تصہیل دار اے سی صاحب کی بقیدہ مور لگی ہوگی جس کو باردانہ اے سی صاحب کی بقیدہ مور لگی ہوگی نہیں نہیں فون سنکے انہیں جان دیکھتا ہی نہیں میں سر میں آپ کو بتاتا ہوں جلال سیٹ پہ ہو جا تھوڑا سا ٹھیک ہے اب گورنمنٹ نے جو شیڈول بنایا اس کے مطابق انہوں نے کسانوں کو اس بارے میں بتایا کہ آپ جا کے اپنی جو ہے وہ نام اور اپنی جو گردوری فرد ہے وہ جمع کروائیں جس کے نام بارہ اکڑ سے کم بارہ اکڑ تھا مطلب حد بارہ اکڑ ہے کہ صاحب دا سالہ کدھر گیا ہوئے ہیں جی داس والے کو بھی داس والا شامل ہے بارہ سے نیچے نیچے جو ہے نا ان کو بارے اکڑ آٹھ بیک جو ہیں وہ ملیں گے ٹھیک ہے ملیں گے ٹھیک ہے انکل نے بھی اپنا جو ہے وہ ادھر جمع کروائے ہوئے ہیں کل انہوں نے لسٹیں جو ہے نا وہ لگانی ہے سنبار والے دن باردان جی لسٹ ٹاؤن کمیٹی میں لگے گی ٹھیک ہے کل لسٹیں لگنی ہے اور جن کے نام لسٹوں میں ہوں گے داس دن تو پہی رہوے گورنمنٹ ہی پھر غلط پلیسی میں تنکید کرو جی گورنمنٹ کی پلیسی غلط ہے اس میں پاسکو پالوں کا کوئی گناہ نہیں ہے پاسکو بھی گورنمنٹ ہی ہے میری پاسکو بھی گورنمنٹ ہے پاسکو گورنمنٹ نہیں ہے پاسکو ملازم تو گورنمنٹ نہیں ہے پاسکو کا کوئی ہیڈ ہوگا جی ہاں آپ پاسکو ہیڈ سے بات کر سکتے ہیں اس معاملے میں دیکھیں اگر ادھر باردانہ پڑھا ہو پھر کسانوں کو نہ یہ دے کتنے لوگوں کو یہاں پہ مل گیا ہے وہ چلا ہی گیا آپ کا بندہ یہ نہیں نہیں کتنے لوگوں کو مل گیا باردانہ یہاں پہ سار میں آپ کو بتا رہا ہوں سو بار سے دوبارہ ابھی شروع نہیں ہوا ابھی دستہ کا افضل باردانہ شروع نہیں ہوا جس کا باردانہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے نام تو زمین ہی نہیں ہے ابھی چلو لسٹ لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کے نام زمین دس اکڑ ہے اس کی مالکی ہے فرد آدمے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو نہیں آپ کے نام تو زمین نہیں ہے آپ کے بیٹے کا کارڈ ہے آپ کے نام زمین کھاں ہے چلو میں دکھاتا ہوں آپ کو چلو جائے دیکھیں سار ہوتا ایسے ہے کہ جو زمین دار کسان ہیں انہوں نے اپنا نام اپنے بیٹے کا نام اپنے پوتے کا نام ہمارا پنجاب کا کلچر یہ ہے کہ جو زمینیں ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے نام ہیں میرے والد صاحب ہیں ان کے نام زمین ہے کچھ انہوں نے میرے نام پر ٹرانسفر کی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے نام پر زمین ہے اس کا اشناکتی کارڈ دیا جائے اب ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کا بھی دے دیا پوتے کا بھی زیادہ سے زیادہ باردان اب پٹواری صاحب آن نے انہوں نے سارا جو اپنا ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹر پر لگایا ہوا ہے اس میں سے چیک کر کہ جس کے نام پر زمین ہے اس کو وہ ٹک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو باردانے کے لیے آگے آئی سے انہوں نے ٹوکن جاری کرنے شروع کر دی ہیں بقیدہ نام لی کے کہ آپ کے نام پر آپ کے نام پر اتنی زمین ہے اتنا آپ کو باردانہ گورنمنٹ نے پلیسی دی ہے تو اس میں چلنا ہے یہ ایشو ہے آپ اودھر آخوا � lettر وہ بوری خاظ آلیم بوری چوکر آلیم بوری دولم жpt کہ آپ پر دانے کے لیے اور وہ پر دانے کے لیے چوکر آلیم بوری تلوالی نے مجودی نبندی قرآن دے چون بیران ملندی از پانجانو چانو چانو ہزارزار گوری اللہ کی قرد تے بہت چون چوکے لیا آرے ہیں نہ ہوتا تو داری کہ آگ ور نہیں ملی تیرے امار قرآن دے بیٹھے آکھ امار قرآن نہیں دی یار چھاڑی تو جن آکھ ہے نہیں دی موز ہے جاکہ امار رائح صاحب حیات دیاتی ہے جی میں نے آپ دیاتی نہیں میں آپ کو بنا رہا ہوں کہ چون 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 قلعے دے مال دیکھیں ناظرین یہاں پر یہ بلکل لگ رہا ہے کہ نیپوٹیزم یعنی کس فارش ہے یہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ باردنہ لے رہا ہے رائے صاحب یہاں تو یہی لگ رہا ہے آپ بھی ذیمہ دار ہیں لیکن مجھے سمجھ سے بہتر ہے کہ آپ پاسکو کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ بندہ بیٹھا ہے ذات سیکرس کی زمین ہے یعنی بات سنیں میں نے آپ کو حقیقت جو ہے نا وہ اصل حقیقت بنائیے آپ میرے ساتھ ٹاؤن کمیٹی جائیں میرے ساتھ میں آپ کو ادھر سے لسٹیں مغیرہ بھی دکھاتا ہوں جو انہوں نے لگائی اب دیکھیں یہ سارا معاملہ پٹواری صاحبان تحصیل دار صاحبان اے سی صاحبان کی کوٹ میں ہے اس میں ان ملازمین کا کیا قصور ہے ملازمین کی انہوں نے بات نہیں کر رہا ہے باردانہ پھر ملازمین نے دیا جو چار اکڑ والا جنسی چار کے لئے زمین انہوں باردانہ دیتا جنسی دس اکڑ ہوتے پئی اب بار خراب ہو رہی ہے انہوں نے انہوں نے اپنی جو ہے وہ جمع کر انہوں نے اپنی جو ہے وہ شناکتی کارڈ بغیرہ ادھر لکھوائے ہوئے ہیں ان کے نام پہ ادھر سے ان کو سکرول جاری ہوگی اس پہ ان کو باردانہ ایشو ہوگا اب دیکھیں یہ تو معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے میں چار کے لئے آ رہا ہے انہوں کیوں میں مل گیا باردانہ کیسے نہیں چار کے لئے چار کے لئے ہزار بوری کے میں لے گیا چار کے لئے مجھے تو اس بات کا نہیں پتا مجھے تو اس بات کا نہیں علمہ اس بات کا سر آپ ریکارڈ میں میری بات سنیں آپ ریکارڈ چیک کر لے ریکارڈ لے کے آو ریکارڈ اچھ نہیں ہے نا رکھی یہ جان نہیں ریکارڈ دیں پانچین سپنجا جنیاں دیں نا آنی کہ ایک بندہ دیں نا آنے کیتی یہ جو رائے صاحب کتے چلے آجو 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 میں تکرنی یہ نا دیں نا نہیں کرنی میں آو آو دیکھن چلی گے آجو میں قدم جانا ہے نہیں باردانہ کار میڑا اور ساریاں گنیاں لوکل بندیاں تو لیکن جنہ نڑنہ دا تلوکات باردانہ جڑے تو لوکا کول پی آئی نا گنیاں پونیاں کراچنین باردانہ بار پی آئی ہے یہ اندن جیسی گوانو بکھینے ہاں سارا کرنے ہاں ایک نا آؤ دے بھارمالٹی پوری کی تین ہوتے رجیسٹر دے یہ کہ تو بوریاں یہ نا من صرف ہے نیا دا سچل لگو چڑھو میں بکھاؤو آو جی آو جی کام دے بوریاں لگیاں ہیں آو 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 آپ آئے یہ باردانہ جو رکھا ہو ہے یہ گورمنٹ کا باردانہ جس میں آپ نے گندم رکھی ہوئی ہے موسیقا موسیقا چارٹر کے لئے نانا کسی باردانہ جاری کرتا سار جی کتھار دیس اکڑ بارہ اکڑ رون دوسری کوئی باردانہ نہیں دے رہے سار سارے لوگ کان وہ رو رو رہے ہیں یار بندے رو رہے تھے اے دیکھو نا اے ناندی گندم ہے اے اہنو یہ نانا کیا آپ تو اسی لوڈ کر کے لے آیا ہو اے تو لوڈ کرنا او کسو لوڈ کر کے لے آیا ہو اے دراہونا کنی سار میں نے دستوں کے خادی بوری دے بیچے سار جی بعض اکار سر کا سال کی ہے نا سب کا سال کی ہے سب کا سال کی ہے ایسے گندم کری دی تھی جب جی سی کے جی ساتھ میں ہوتی تھی نہیں سار اے گلت گالا اے گلت گالا سار جی اے جی گندم ہے نا اچھا میں تو انہوں مجودہ دکھا دوں پھر مجودہ نہیں ہے اے خادی بوری ہے سار جی ایک منٹ گالتہ سنو بھائی جان ایک منٹ گالتہ سنو ایک گورنمنٹ باردانہ نہیں دیتا ہے پچھلے سال سٹاک جیڑا گدامہ بھی چوہ سا زبردستی لوکانہ چوکے لیایا ہے نا اور پھر جیڑے توڑے بچ بری ہوئی آئی اس سے توڑے بچ لیا کے لیا دیتا ہے گدامہ بندے باہر کے آپ نے گدامہ رکھتے ہیں گورنمنٹ نے انہوں نے چھاپے مار کے گدام سیل کر کے چوکے لیایا ایسی پچھلے سال دی کرنا بڑی ہے جس سو کنونس پہ لوڈ کر کے جا رہا ہوتا تھا راستے میں بھی پکڑ کے گھڑیاں ہم لائے ہیں جو جس میں وہ باردانہ لوڈ ہو تھا اپنے گھر کے لیے لے جا رہا ہے جس چیز میں بھی وہ لوڈ کرتا تو اسی پکڑ کے لے آتے تھے نہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو جب گورنمنٹ گورنمنٹ کا اس وقت باردانہ باردانہ لیتے ہی نہیں تھے ہمیں ادھر باردانہ زبردست ہی دیتے تھے لوگ نہیں لیتے تھے پھر انہوں نے شیڈول بلایا کہ جو بھی اے سی ساتھ لے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھڑام سیل کر کے ٹرالیاں رستے میں پکڑ کے انہوں نے کہا انلوڈ کر لو جس باردانہ بھی میں جائیں ادھر انلوڈ کیے جا اچھا دوسرا ہے میرے دوسرے کو چار اکڑال انہوں زار بوری دیتی ہے ریکارڈ کتے دخاؤ میں لوگ سار جی کہ ریکارڈ تو ادھر ہے مینسیپل کمیٹی میں سارا سارا لے کے گئے ادھر ریکارڈ بنا رہے ہیں سار جی یہ پچھلے سال کا جو لوگوں کے گھڑاموں میں اٹھا کے لے آیا ہے یہ وہ باردانہ میں بیسی سے یہ سوال کروں گا کہ یہ باردانہ سار جی بلکل کر لیں یہ پچھلے سال کا باردانہ پچھلا سالوں اسے پچھلا سالوں پرائیوٹ بوری یہاں پر کیا کرتے ہیں سار جو زبردستی اٹھا کے لے آتے ہیں یہ وہ باردانہ جو پچھلے سال کا ادھر سٹاک پڑا ہے وہ باردانہ ادھر پڑا ہے جو گندم ہم چھین کے لئے آتے ہیں وہ گندمی رہا ہے لوگ گندم نہیں دیتے ہیں ریڈ ہماری ہیٹ تھا بیتاریس ہوتا تھا وہ کام تھا گندم نہیں دیتے تھے رائے صاحب ہو نہ ہو لیکن مسئلہ یہ ہے آپ صحیح بات ہی نہیں بتاتے باردانے میں بھی آپ کا گفلہ نظر آ رہا ہے اتنی گندمی یہاں پر سٹاک ہو چکی آپ لوگوں کو باردانہ جاری کر چکے ہیں ایک بندے کے سامنے پڑھی ہوئی ہے بھائی جانو اس دفعہ جیوٹ بیگ ہے دا سدن پہلے وہ کہتا ہے جوٹ بول رہا ہے وہ بھائی جانو میری بھائی جانو اس دفعہ جیوٹ بیگ ہے سادہ حکومت آجیو پلیس کیوں رہا ہے رونے کا جو دکھ ہے اس کو معلوم ہے ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ کس دکھ سے میرے بھائی اس دفعہ صرف جیوٹ بیگ ہے پی پی بیگ نہیں ہے پچھلے سال والا جو سٹارٹ پڑھا ہے پی پی بیگ تو ہے ہی نہیں یہ تو یہ نیچے تھے جو اوج کے لاتے ہیں وہ اس بات صرف یہ بوری ہے یہ پچھلے سال کا ہے وہ پچھلے سال بھی پچھلے سال بھی پچھلے سال بھی پچھلے سال ایک لاکھ تریہتر ہزار چھے سو چوریتر پی پی بیگ لگایا تھا لوگوں سے چین چین کے چین کے توٹلی تقریبا ہم نے چین کے لے آتے لوگوں کے گدام سیل کر کے لے آئے تھے اس دفعہ صرف جوٹ بیگ ہے بھائی جان یہ پچھلے سال میں بھی رکھی ہوتی تھی یہ افسران کے جو ہے نا ان سارے افسران کو پتہ ہے اس ساتھ ہوتا تھا اس دفعہ صرف جوٹ بیگ ہے جوٹ بیگ ہے یہ ساتھ جو بھی لگا ہوا ہے اسی سال کا پچھلے سال کے جو سٹاک پڑا تھا اس کے ساتھ اب ہم نے اس لیے لگا دی کہ وہ پی پی اکرام نہ ہو یہ جوٹ بیگ ہے اس ساتھ جس طرح ہم نے نہیں ڈالی سار جی ادھر گدام میں اس کے جیسے بھی مجھے توڑا ملتا میں نے تو اپنی جو سٹاک کرنا آتا ہے جو بھی لوگ سٹاک کرتے ہیں جو بعد میں بیج دیتے ان کی سیل کر کے ان کی جو گندے میں اٹھا کے لے آتے تھے وہ مختلف توڑا ہوتا ہے سارے اسی پیکنگ میں ہم اٹھا کے لے آتے تھے ہم نے پکڑ پکڑ کے لیا گدام آجیں آجیں